موسیقی مستیریوس انفولڈڈ کے پلات فارم پر خوش آمدید ہائیڈروجن ہمارے پریارڈک ٹیبل کا پہلا اور سب سے سادہ ایلیمنٹ ہے جو گیس کی حالت میں ہمارے آس پاس موجود ہے مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے کیا استعمال ہے ہارٹ ائر بلون کو کیسے اڑایا جاتا ہے سپیس میں سائنستان پانی کہاں سے پیتے ہیں اور نورس کوریا کا ہائیڈروجن بامب کیا ہے میں ہوں عبد المنیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مستیریوس انفولڈڈ کی سیریز پریارڈک ٹیبل کے ایلیمنٹس کے استعمالات ہائیڈروجن گیس کو ایٹومک ہائیڈروجن ویلڈنگ کے پروسس میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہائیڈروجن گیس سے میٹلز کو میلٹ کرنا اور جوڑنا یا مولڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو ہائیڈروجن گیس کی موجودگی میں میٹلز کو چار ہزار ڈگری سینٹی گریٹ تک بھی گرم کیا جا سکتا ہے یہ اتنا زیادہ درجہ حرارت ہے کہ اس پر اکثر میٹلز آسانی سے میلٹ اور مولڈ کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائیڈروجن گیس کی وجہ سے یہ پگلے ہوئے میٹلز ہوا میں موجود گیس سے ریاکٹ بھی نہیں کرتے جس کے وجہ سے یہ پروسس کافی محفوظ رہتا ہے ہائیڈروجن گیس کو آئل ریفائنریز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں زمین سے نکلنے والے تیل کو صاف کر کے اسے ایسی شکل ملا جاتا ہے کہ اسے عام زندگی میں استعمال کیا جا سکے اسی تیل میں سے سیلفر کو ختم کرنے کے لیے ہائیڈروجن گیس کام آتی ہے یووی یعنی الٹرا وائلٹ روشنی صورت سے تو آتی ہی ہے مگر اسے ہم مصنوعی طور پر بھی بنا سکتے ہیں آج کل یووی لیمز تستیاب ہیں جن میں ہائیڈروجن گیس کو استعمال کر کے یووی ریس پیدا کی جاتی ہیں اور مختلف لیبورٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے ہائیڈروجن گیس سے ہاٹ ائر بلون بھی اڑایا جاتے تھے مگر ہائیڈروجن کی آگ پکڑنے کی خصوصیت کی وجہ سے اس کا استعمال خطرناک تھا اس لیے اس کی جگہ ہیلیم کا استعمال کیا جاتا ہے ہائیڈروجن گیس کو آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جا سکتا ہے اس ریاکشن کے نتیجے میں بہت سی انرجی خارج ہوتی ہے جس سے راکٹس کو چلا جا سکتا ہے اسی لیے خلا میں جانے والے سپیس گرافٹس انہی دونوں ایلیمنٹس کے ریاکشن سے نکلنے والی انرجی سے چلتے ہیں اور بننے والا پانی ایسٹرناٹ کے پینے کے کام آتا ہے یوں تو ہائیڈروجن ایک سادہ سا ایلیمنٹ ہے مگر اس کے ایک ریاکشن کو بنیاد بنا کر دنیا کا سب سے خطرناک نیوکلئر بوم تیار کیا گیا ہے جسے ہائیڈروجن بوم بھی کہا جاتا ہے یہ ٹکنالوجی اس وقت صرف نورتھ کوریا کے پاس ہے اور دنیا کے تمام ایٹمی ہتھیاروں سے بہت زیادہ خطرناک ہے اس طرح کے مزید ان نون ایلیمنٹس کے یوزز کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے پیریادک ٹیبل کے استعمالات کے اس سیریز کو سراہیے اور کمنٹ میں بتائیں کہ مزید کس طرح کی سیریز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کیلئے خدا حافظ تب تک کیلئے خدا حافظ